ابھی ابراہیم ہوتا تھا لیکن ابراہیم والی زندگی اس کو پسند نہ آئی اور اس نے اپنے آپ کو بدل کر فائل بنا لیا مجھے یہ شروع سے شوق تھا کبھی مجھے بوئیز والی فیلنگ بھی نہیں آئی ہمیشہ گلز والی فیلنگ آئی ہے کہ میرا بھیک بوئی فرنڈ ہو مطلب کہ ہمارے اندر بھی شوق تھا ایسا ہی میں فل بڈی ویکس کرتی ہوں فیشل ہو گیا سکراب ہو گیا میری نائٹ کریم بھی ہوتی ہے جو ڈریسنگ ہے وہ چینج کی خود کی لک چینج کی بھی میں نے انجیکشن لگوانے ہیں ٹھیک ہے چیسٹ کے خود کے جو ہیر ہیں وہ میں نے سارے لانگ لمبے کننے لیول بنانا نام بنانا پارٹیز میں ڈانس وغیرہ کرتی رہی ہو کیوں چھوڑ دی واپس زنا کہ مجھے 11,000 مل رہا تھا میں نے نہیں کیا کبھی زنگی نا یہ کام کیا ہی نہیں تھا مجھے پتا تھا کہ یہ کرتے کیسے ہیں اب با کے چلو پتا لگ گئے کہ مجھے باہر لے کے گئے کھانا کھانے کے بہانے گن پوائنٹ پر میں ساتھ زنا کیا شدریں مور ادھر مجھے بینہ کپرو کے پھینک دیا گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ٹھوکر انسان کو لگتی لگتی ہیں اپنے ایک بوئی فرنڈ بنا کر رکھا تو آپ فیزیکل ریلیشن میں ہو ہاں جی اس کے ساتھ میں ہوں لیکن وہ کہتے ہیں نا رنگ رنگ سے لینے سے اچھا ہے انسان ایک کئے لے لے کہتے ہیں نا ہر کسی کو اپنے اوپر مت چرہاؤ کرنے تو ایک کے ساتھ پیار کرو مجھے کئی لوگوں نے مجموعہ پر یہ بھی بولا کہ آپ کی شکل جنرد مرسل سے ملتے ہیں جو ٹک ٹوکر ہے جس کو ٹک ملا آو ہے بہت سے لوگوں نے بولا لیکن میں نے کبھی فیل نہیں کیا فین بیو میں ان کی بہت بڑی جو بہت اچھی لگتی ہے اس میں ایسا پائل موجود ہے جو کبھی ابراہیم ہوتا تھا لیکن ابراہیم والی زندگی اس کو پسند نہ آئی اور اس نے اپنے آپ کو بدل کر پائل بنا لیا یقینی طور پھر گھر والوں کی طرف سے بھی برا رسپونس ملا ہوگا بہت دکھ ہوا ہوگا ان کو لیکن اس نے اپنی اسی زندگی کا انتخاب کی اور آج وہی زندگی جی رہی ہے کس طرح سے پائل بنی ہے اس سے پوچھتی ہے پائل مجھے یہ بتو کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم بنایا اللہ تعالیٰ نے اب آپ کی والدین کی گھر میں بیٹے کی پیدائش کروائی ہوگی لیکن آپ ہو کے پائل بن گئی مجھے یہ شکر سے شوق تھا اور میں کبھی مطلب کہ بوئیز کی گیدری میں بیٹھی نہیں تھی ٹھیک ہے میں گلز کی گیدری میں بھی بیٹھی تھی ان کے ساتھ بات چیت کرنا حسیمزہ کرنا کبھی مجھے بوئیز والی فیلنگ بھی نہیں آئی ہمیشہ گلز والی فیلنگ آئی ہے کہ میرا بیک بوئی فرینڈ ہو ان کو دیکھا دیکھی ہوتا ہی ہے کہ ہمارے اندر بھی شوق تھا حالانکہ میں نے بچپن میں میں اپنی بہنوں کا جو سسٹرز تھی نا ان کا دبتہ پہننا تیار ہونا بایا پہن لینا ان کی چپل پہن لینا گھر میں پھرنا عجیب عجیب سے گیا مان کو فیل نہیں ہوا ماں کو محسوس نہیں ہوا کہ میرے بچے کے شوق کچھ اور ہے فیل ہوا تھا لیکن ان کو میں نے بتایا تھا کہ انہیں ڈانس کرنا ہے انہوں نے مجھے ڈانس بھی کرنے دیا تھا لیکن میں نا ٹھیٹر میں بھی ڈانس کرتی تھی پرائیوٹ پارٹی میں ڈانس کرتی تھی لیکن جب کہتے ہیں نا صرف پانی سے جب ٹپ جاتا ہے گزر جاتا ہے پانی سر سے گزر جاتا ہے چلا جاتا ہے اس کے بعد میں نے پھر سوچا کہ گھرول کو بتائے دوں جو میرے دل میں ساری باتیں ہی نا میری ماما جو تھا ہی نا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے پرینڈ ہوں پرینڈ بن کے ساری باتیں ہی نا شیئر کیا کرو تاکہ میں تمہیں بتاؤوں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا میں نے ساری باتیں بتائیں میں نے کہ میں نے اپنے جینڈر جینج کرنا ہے میں نے نے کچھ چینج کرنا ہے مکمل طور پر کیونکہ میں نے شادی کیا کرنی نہیں ہے گھرولوں کو میں نے ساف کہا ہے میں نے پورے بہرنوں جو تحافت ہو جو آپ کو کارو تھا کہ میں نے کبھی شادی کرنی نہیں ہے البertoire چ匹ہ مجھے اپنے جو میرا ایریا تھا نا ادھر میں یہ نام سے مشہور تھی کہ ابراہیمن سب کو بتا ہے بی بی پائل میں نے بھی کس کو بتایا نہیں ہے خالی میرے گھر والے کو پائل نام کو بتا ہے تو یہی مجھے وہاں پہ میں مشہور تھی کہ میں ڈانس رو ہوں اور خلی ڈانس کر کرتی ہوں انہاں شوق بڑھ چکے تھے شوق بہت زیادہ بڑھ چکے تھے جیسے جیسے دونیا بڑھتی گئی شوق بھی زیادہ زیادہ بڑھ دے گئے پھر میں نے خود کو چینج کیا خود کی لیزر کروائی دو لیزر کروائی اس کے بعد تیسری لیزر کروائنے کے بعد میرے سارے فیس کے بال بلکل ختم ہو جائیں گے میں فل بڈی ویکس کرتی ہوں ٹھیک ہے بلیچ کرتی ہوں پھر فیشل ہو گیا سکراب ہو گیا اس کے بعد میرے نائٹ کریم بھی ہوتی ہے ہاں جی لڑکیوں والے سارے شوق ہیں لڑکیوں والے سارے مکمل شوق ہیں اس کے بعد میں نے اپنی جو ڈریسنگ ہے وہ چینج کی خود کی لک چینج کی میں نے اپنے فل بڈی ویکس کی میں نے خود کو بلکل چینج کیا کہ میں مکمل بوئی نہ بنو مجھے بوئی میں نہ دکھوں لوگوں کو کہ میں بوئی ہوں وہ یہی کہیں کہ میں یہاں شی میل ہوں یا میں گے بوئی ہوں پھر آنے والے کل میں کیا پلانز ہیں خود کے ساتھ بھی کیا کیا کچھ کرتی ہے خود کے ساتھ بھی میں نے جیکشنگوانے ہیں ٹھیک ہے چیسٹ کے اس کے بعد میں نے پھر اور ڈریسنگ چینج کرنی ہے خود کے جو ہیر ہیں وہ میں نے سارے لانگ لمبے کرنے ہیں ٹھیک ہے لمبے کرنے کے بعد پھر میں نے اپنا خود کو مکمل طریقے سے جیس ہوتا ہے ایک لیول بنانا نام بنانا خود کو مشہور کرنا اس طرح میں نے خود کو کرنا فائل اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ شادی نہیں کر سکتی ہو آپ ایک مکمل عورت نہیں بن سکتی ہو تو پھر اتنی سب خود کے اوپر محنت اتنی انویسٹمنٹ کیوں اتنی انویسٹمنٹ مطلب کس طریقے سے کہ میں خود کا شوق پورا کر سکوں ٹھیک ہے شوق کے بعد خود کا لیول بناؤں ٹھیک ہے پھر میں ڈانس کے نام سے جانی جاؤں جو جیسے ایک آرٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح کے مطلب کے مجھے لوگ پہ جانے کے واقعی یہ پائل ہے پائل نام پارٹیز میں ڈانس وغیرہ کرتی رہی ہو کیوں چھوڑ دیا اس لیے چھوڑے کہ وہاں پہ میں ستھارسات ہو گئے تھے کچھ مطلب کے وہاں پہ ہمیں پیکج ملتا تھا ڈانس کا ٹین کی ہوتا تھا ٹھیک ہے ان کے ساتھ گرنگ کرنے کا ٹین کی ہوتا تھا ٹھیک ہے پھر الگ الگ پیکج رسائد ہوتے ہیں یہ پہلے سے رسائد ہوتے ہیں ہاں جی وہاں پہ سنا کہ مجھے 11,000 مل رہا تھا میں نے نہیں کیا میں نے بالکل ہی نہیں کیا میں نے تب کبھی زنگی نا یہ کام کیا ہی نہیں تھا مجھے اچھے لگتا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ کرتے کیسے ہیں مجھے پتا ہی نہیں تھا مکمل اب باگے چلو بتا لگ گیا کیونکہ جیسے جیسے میری عمر بڑھ دی گئی کام کرتا گیا دنیا دیکھ میں نے دنیا دیکھی کام بھی کیے بہت کچھ بھی خود پر ٹرائے کیا اب باگے سب کچھ پتا چل گیا مجھے وہاں پہ مجھا دھاک ساتھ ہو گئے تھے کہ مجھے باہر لے کے گئے کھانا کھانے کے بہانے کیونکہ وہاں پہ میرے میں ایٹیٹیوڈ بہت تھا کہ میں نے کبھی یہ زنا کا کام کیا ہی نہیں ہے اور انہوں نے میرے ایٹیٹیوڈ مکمل طریقے سے توڑ دیا تھا گرن پوائنٹ پہ میں ساتھ زنا کیا شیل کا پمپ ہے نا شدریں مور ادھر مجھے بینہ کپروں کے پھینک دیا گیا تھا وہاں پہ اس کے بعد پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ٹھوکرے انسان کو لگتی لگتی ہیں پھر میں نے خود کو مندب کے آگے لے کے جانے کا سوچا بہت دفعہ اس کے بعد بھی آپ نے کبھی یہ وہلا غلط کام نہیں کیا لیکن آپ نے اپنا ایک بائی فرینٹ بنا کر اس کے ساتھ تو آپ فیزیکل ریلیشن میں ہو ہاں جی اس کے ساتھ میں ہوں اس کے ساتھ تو کتنے دیر ہو گئی ہے اس کے ساتھ مجھے 1.5 سال ہو گیا 1.5 سال سے آپ اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشن میں ہو کل کو اس نے آپ سے شادی تو کرنی نہیں ہے اور شادی والی conditions بھی نہیں ہیں آپ دونوں کی یہ تو آپ نے خود کو change کیا نا وہ تو مجھے پتا ہے اس نے شادی کرنی کرنی ہے کیونکہ میں نے دل نہیں لگایا وہاں میں نے نا پیار کیا اس کو چاہے پیار ہے یا نہیں ہے جہاں تک مجھے نظر آتا اس کو پیار ہے لیکن میں نے نہیں کیا اس کے ساتھ پیار نہ دل لگی کی ہے نہ دل لگایا کبھی ٹھیک ہے یہ کنٹرول میں ہے جی یہ کنٹرول میں ہے مکمل طریقے میں فائل مجھے کہ آپ ایک لڑکے ہو ٹھیک ہے اور آپ ہم جنس پرستی میں یقین رکھی بیٹھے ہو ٹھیک ہے نا اور آپ کو بتا ہے کہ اس کی ہمارے اسلام میں ہمارے معاشرے میں ہر طرح سے اس چیز کی رسٹکشنز ہیں نہ ہم لوگ اس طرح کے محول میں رہتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیزوں کو سیپٹ کریں نہ لوگ کرتے ہیں سوسائٹی والے تو پھر بھی آپ سب کو جانتا ہوئے ظاہری بات ہے پیرنٹس نے تو سمجھایا ہی ہوگا پھر بھی اس سب میں ملویس ہو اس لیے مطلب کہ میں اس سب میں مکمل طریقے سے آج چک ہوں اٹیچمنٹ ہو چکا ہے میرا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں شروع سے بہت زیادہ قوموں نے عذاب اٹھائے ہیں اس وجہ سے بہت زیادہ حفظ زیادہ ہمیں دیکھے کئی جو ہیں شی میلز جو گے بوئے ہیں وہ بھی شی میلز بن چکی ہیں ان میں حوصلہ پیدا ہو چکا ہے بہت زیادہ آ چکا ہے کہ وہ بھی اس ملک میں زیادہ تک بوئیس ہے نہیں ہے زیادہ شی میلز ہیں یا گے بوئیس ہیں حالانکہ باہر کے بھی جو ملکیں وہاں پہ تو ہے زیادہ ٹرانس جنڈر ہمارے پاکستان میں زیادہ شی میلز ہیں حالانکہ لوگ جینے بھی نہیں دیتے پھر بھی بہت زیادہ مطلب کہ انزامات لگاتے ہیں ہمارے اوپر کے ہم وہ کام کرتے بھی نہیں ہے پھر بھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ پائل آپ چاہیے ایک کے ساتھ کار رہی ہو لیکن آپ کرتے ہو رہی ہو نا آپ اس گناہ میں شامل ہو گئی نا جس چیز کی وجہ سے روکا گیا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ اوپر جا کر ایک دن اللہ کو کیا جواب لیکن وہ کہتے ہیں نا گنگ گنگ سے لینے سچ ہے انسان ایک کئے لے لے